موٹر وے ایمی لیون لہور سے سیال کور تک دھن کی وجہ سے بند کر دی گئی موٹر وے ایم تری لاہور سے سمندری تک دھن کی وجہ سے بند ترجمان موٹر وے پولس کی شہریوں کو موٹر وے کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرنے کی حدارت خوشک سردی کی وجہ سے شہری بیمار ہونے لگے ہسپتالوں میں خوشک خانسی اور سانس لینے میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ خوشک سردی اور فضائی لودگی کی وجہ سے بچے نمونیاں چیسٹ انفیکشن اور خوشک خانسی میں مبتلا ہونے لگے ماہرین کی کم قوت مدافعت والے افراد کو اچھی خوراک ڈرائی فروٹ اور کہوے کا استعمال کرنے کی ہدایت سردی کے ساتھ خوشک میواشات کی مانگ میں اضافہ ہونے لگا مہنگے میواشات عوام کی قوت خریص سے تجاوز کر گئے چلخوزہ پندرہ ہزار کاجو تین ہزار آٹھ سو روپے میں فروغ ہونے لگا اخرود چودہ سو بادام چھبیس سو سے بتیس سو روپے تک دستیاب شہری کہتے ہیں کہ مہنگے چلخوزے اور کاجو صرف دیکھے ہی جا سکتے ہیں الیکشن ہر صورت آٹھ فوری کو ہوں گے اس الیکشن میں سیلیکشن کا مقابلہ کریں گے ملک میں فری اینچ فیر الیکشن کرائے جائیں گے دو ہزار تیرہ میں اس سے بھی زیادہ امیدوار نہ اہل ہوئے تھے بیپس پارٹی جیت کر اپنے دس نکاتی منشور پر عمل کرے گی ہمارا مقابلہ مہنگائی اور بے روزکاری سے ہے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہماری جدو چوہا جاری رہے گی چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سبفتگو این ایک سو اکس کے ووٹرز امیدواروں سے مایوس ہلکے کے حالات انتہائی ابتر گیس ہے نہ پینے کا صاف پانی بنیادی سہولیات سے محروم مکینوں نے شکایات کے امبال لگا دیا ووچ لینے کے بعد کوئی مسائل حل کرنے نہیں آتا ووٹ دیں گے ان کو جو ہمارے مسائل حل کریں گے نہ لائٹ آ رہی ہے نہ گیس آ رہی ہے بھیل اتنے اتنے زیادہ بھیج رہے ہیں تو غریب بندہ کیا کرے سلندر بھروائے ان کے بھیل بھرے کیا کرے سی بریج کا مسئلہ ہے یہ گیس کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے آتا ہی نہیں ہے صبح آتا ہے تو رات کو نہیں آتا ہے رات کو آتا ہے تو صبح نہیں آتا ہے لائٹ جلاو تو بجلی نہیں چھولا جلاو تو گیس نہیں شہری سردیوں میں بھی توانائے کے بہران سے سخت پریشان مختلف علاقوں میں گیس اور بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری شہریوں کو معاملات زندگی جلانے میں شدید دشواری کا سامنا سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی شہریوں نے لنڈے بزار کا رکھ کر لیا جیکٹ جرسیاں بور دستانے اور جرابوں کے سٹالز پر شہریوں کا رش شہری لنڈے بزار میں بھی مہنگائی کا شکوا کرتے دکھائی دیئے کہتے ہیں کہ سستہ لنڈا بزار بھی اب سستہ نہیں رہا مہنگائی نے یہاں بھی دیرے جمع لیے ہیں یہاں پہ بینک آف پنجاب کا ایک چھوٹی سی سا برانچ بھی بن گئی اندر اور اگلے جو آفیسز بننے اس میں نادرہ کا بھی آفیس بنے گا ساتھ فرس سے اب تک دو لاکھ اکیس ہزار ای ریجسٹریاں ہو بھی چکی ہیں میرے خیال ہے کہ وہ تمام رشت والی جو شکایت ہیں وہ ختم ہو جائیں گی تمام شکایت ختم ہو جائیں گی بکوز یہ ہر چیز سامنے جائداد میں دو نمری اب نہیں چلے گی لڈی اے پلازا میں ای ریجسٹری موڈل سینٹر کا افتتاق کر دیا گیا موڈل سینٹر میں پنجاب بینکی برانچ بھی قائم کر دی گئی وزیرالہ محسن نکوی نے ای ریجسٹری موڈل سینٹر کا افتتاق کیا میڈیا سگفتکوں میں کہا کہ ای ریجسٹری سے رشوت لینے کی شکایت ختم ہو جائیں گی پنجاب میں گیارہ سینٹر بنائی جا رہے ہیں سکولوں میں چھٹیاں بڑھانے کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا نہ کتار نہ انتظار اب ڈرائیونگ لائسنس کی تشدید گھر بیٹھے کریں آن لائن سرویسز میں ایک اور اضافہ کرتے ہوئے لائسنس کی آن لائن تشدید شروع آن لائن سرویسز سے خدمت مراکز اور دیگر ٹریفک دفاتر کے رش میں کمی آئے گی سبزیوں پھلوں کے منمانے ریر سرکاری نرخ لسٹوں تک محدود لیسن سات سو پچاس، ادرک سات سو پیاس دو سو بیس، ٹماتر ایک سو پچاس روپے کلوں میں فروخت ہونے لگا مٹھر دو سو بیس، شملہ مش دو سو، میتھی ایک سو سات، آلو اسی روپے کلوں میں بکھنے لگے انگوز سات سو، خجور ایرانی چھ سو، سیب چار سو اور امروز دو سو روپے کلوں میں دستیا ریلوے انتظامیاں کی عدم توجہ اور مبینہ غفلت لاہور ریلوے سٹیشن پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے خراب کیمرے خراب ہونے کے باعث مسافروں کا گمشدہ سامان ملنا مشکل ہو گیا مختلف پلیٹ فارمز پر لگے سنتالس کیمروں میں سے چھتیس سے زائد خراب